پیپلز پارٹی کے گرڈ لیاری کراچی سے بلاول بٹو زرداری سے زیادہ ووٹ لینے والے درویش نوجوان بلال سلیم قادری کون ہیں جنہوں نے لیاری کا قلعہ پیپلز پارٹی سے چھین لیا وہ کس کے بیٹے ہیں اور لیاری کی عوام ان سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے ہم نے انتظار کیا کہ آپ شام میں ایک لمبا عرصہ آپ نے گزارا تو شام سے واپس کب آئے یہ بھی بتا دیں اور آپ کی جو روٹین رہتی ہے وہ بھی آج ہم اپنی آڈینس کو دکھائیں گے کہ بلال بھائی الیکشن تو لڑ رہے ہیں یہ تو سرپرائزنگ تھا کہ آپ نے بلاول سے زیادہ ووٹ لیے لیاری سے ہاں لیکن اس کے علاوہ آپ کی کیا روٹین رہتی ہے وہ ساری آج ہم دیکھیں بلال بھائی ابھی تک کب بلدیا ٹاؤن کے اسی پرانے قادری ہاؤس میں آباد ہیں دل نہیں چاہتا کہ ساتھ قریب ہی ڈی ایچی ہے پوش علاقے میں شفٹ ہو جائیں زہر بھائی یہ بلدیا ٹاؤن ہے ہمارا اس نے ہمیں پہچان دی ہے میرے والد اگرامی بھی اپنے پورے کیریئر میں اسی گھر میں رہے یا اسی علاقے میں رہے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ڈی فینس ہے ڈی ایچ ہے یا کسی اور بڑے ایریا میں چلے جاؤں یہیں پہ اصل میں والدی صاحب کی مزار شریف اسی بلدیا ٹاؤن میں ہاؤسپیٹل جو ہم نے بنایا ہے وہ بھی یہی پر ہے اسکولنگ سسٹم یہی پر ہے الحمدللہ مسجد اور مدرسہ بھی اسی علاقے میں ہیں تو ان چیزوں کو بھی لک آفٹر کرتا ہے ایک آزمائش ہو جاتی ہے اگر دور چلے جاتا ہوں پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو علاقہ ہے نا یہاں ہمارے اپنے لوگ رہتے ہیں ہمارے رشتے دار رہتے ہیں محلے دار رہتے ہیں تو کبھی بھی کیریئر میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ گھر کی پریشانی نہیں رہتے ہیں اگر کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو گھر جو ہے وہ ہمارا سیف رہتا ہے آپ کی پرورش اسی علاقے کی ہے اسی گھر میں ہے جی میں نے شروع سے جب سے ہوشت ہمال ہے ہمارے پاس یہی گھر موجود تھا اس سے پہلے ایک اور گھر میں رہتے تھے وہ رینڈ پر تھا والی صاحب اپنے پورے کیریئر میں رینڈ پر رہے ہیں اور شہادت سے کہلیں کہ دو سال یا تین سال پہلے اس گھر میں ہم شفٹ ہوئے تھے آپ کے والد صاحب کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی ایج کیا تھی میں تقریباً دس سال کا تھا اس ٹائم پر اچھا آپ کو کچھ یاد ہیں والد صاحب کی جی بالکل یاد ہے دس سال کا بچہ اس دور میں یا اس دور میں بھی اس کی میموری یاداشت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کم از کم چیزوں کو اپنی میموری میں سیف کر لے آپ کے والد صاحب کو جو کاز تھا جو جدو جہد تھی اور وہ کیا مقصد تھا کہ انہوں نے سنی تحریک بنائی وہ آپ کو سب اچھی طرح یاد ہے اور اچھی طرح معلوم ہے جی یاد ہے اگر ایک لائن میں اگر ان کی پوری زندگی کا نیچور ان کی سرائگل کا نیچور آپ اگر سننا چاہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور پاکستان کو ہم اسلامی فلاحی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں جو اسلامی بھی ہو فلاحی بھی ہو اور ایک ایسے ریاست ہو جو جس میں اسلام بھی نافذ العمل ہو اور فلاحی ریاست بھی ہو آپ کی ایفیلیشن زیادہ قربت کس مذہبی شہصیت کے ساتھ ہمیشہ کوشش یہی انسان کی ہوتی ہے کہ اس کے بزرگ آبا و اجداد کا تعلق جن کے ساتھ رہتا ہے انہی کے ساتھ انسان کا بھی ان کی اولاد کا بھی تعلق رہے جیسے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ السنتی امیر دعوت اسلامی جو ہیں ان کے ساتھ سلسلہ بیعت بھی ہے اور گائے بگائے ملاقات بھی ہو جاتی ہے حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام اور دیگر بزرگ بھی ہیں مفتی منیبور احمان صاحب ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب ہیں مولانا کوکب زورانی صاحب ہیں یہ تمام وہ بزرگ ہیں وہ علماء ہیں پاکستان کے جن کے ساتھ والی صاحب کا ایک اچھا تعلق رہا اور اب بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان سب سے میری وقتن فوقتن ملاقات ہوتی رہے اپنے کوئی اگر مسائل ہوتے ہیں تو میں ان کے پاس جاتا بھی وہ پھر یہ ممکنہ سپورٹ بھی کرتے ہیں ابھی ہم کہاں جائیں گے یہاں سے یہاں سے انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ جو ہماری انڈر کنسیکشن مسجد اور ایک بہت بڑا ادارہ ہم بنانے جا رہے ہیں اس طرف لے کے چلتے ہیں پھر ہمارا مدرسہ بھی وہاں پر موجود ہے الحمدلہ فور ہنڈریٹ کے قریب تو وہاں پر اسٹوڈن اس وقت بھی ہمارے پر موجود ہیں تو وہاں چلتے ہیں پھر وہاں سے آسپیڈل اچھا رہے ہیں یہ مدرسہ ہے یہ الحمدلہ ہمارا مدرسہ ہے اس وقت اس میں ہمارے پر فور ہنڈریٹ پلس بچے جو موجود ہیں اس میں ہیوز بھی ہوتا ہے قرآن شریف ناظرہ بھی پڑھائے جاتا ہے اور درسن نظامی یعنی عالم کورس جو کروایا جاتا ہے صبح کی شفٹ میں عالم کورس کی بھی کلاسیں سیدھر لگتی ہیں پھر یہ ہماری مسجد ہے اور آگے جو پوری مسجد کا کام انڈر کنسٹرکشن ہے کچھ تعمیرات ہو چکی ہیں اور مزید تعمیرات کا سلسلہ ہونا ہے مدرسہ کو بھی لک آفٹر آپ ہی کرتا ہے جی مدرسہ کو بھی لک آفٹر کرتا ہوں اور صبح جو عالم کورس ہوتا ہے اس میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو سبجیکٹ میں خود بھی پڑھاؤں گا الحمدللہ یہ مدرسہ ہے ہمارا اس کے ٹائمنگ صبح آڑھ وے سے شروع ہوتی ہے شام چار وے تک یہ رہتا ہے کچھ بچے ایسے ہیں جو فل ڈے ہمارے پاس رہتے ہیں الحمدللہ اسی مدرسہ میں ہم کمپیوٹر لیب بنانے جا رہے ہیں کمپیوٹر لیب میں جو ہمارے ہفز کے بچے ہیں اور عالم کورس جو کر رہے ہیں ان کے لئے سی آئی ٹی کورس گرافک ڈیزائنگ کورس ایڈیمیشن کورس یہ سارے بچے یہیں بلدیا سے ہی ہیں اگر کوئی دور سے آتا ہے تو پھر ہم اسے کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی چلیں جی یہ کون کی کلاسز ہو رہی ہے یہ الحمدللہ ہمارے ہفز کی کلاس ہے یہ جو بچے ہیں یہ ہفز کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ہفز کا جو دورانیاں وہ بہت کم ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو دو سال کے اندر اندر ہفز کروا بچے کا ٹائم بھی زیانہ ہو اس کی منزل بھی پکی ہو اور وہ اپنی سٹیڈی کنٹینیو جلد کر سکے ہیں اسی طرح یہ بھی کلاس ہو رہی ہے یہ ناظرہ کی کلاس ہے یہ دوپیر کی شفٹ ہے وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ اسکول کی ٹائمنگ ختم ہونے کے بعد دو بجے یہاں پر آتے ہیں اور چار بے چلے جاتے ہیں گر پر یہ ناظرہ کا قائدہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے آتے ہیں جسٹ ٹو آورٹس کے لیے جیسے ہمارے پر پر پچھلا شعبہ جو تھا وہ حفظ کا تھا الحمدللہ یہ شعبہ بھی ہمارا حفظ کا ہے اور یہ بچے بھی حفظ ہی کر رہے ہیں ہمارے پاس مجموعی طور پر یہاں پر تقریباً سو کے قریب بچے تقریباً ایسے ہیں جو قرآن شریف حفظ کرتے ہیں دو سو کے قریب بچے ایسے ہیں جو ناظرہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اعدادیہ اولہ اور ثانیہ یعنی گریڈ ون گریڈ ٹو گریڈ ٹری جو ہے ہمارے پاس درس نظامی لیول کا جو ہے وہ درجہ اولہ درجہ ثانیہ اور سالیسہ ون ٹو ٹری کلاسز جس کے میں موڑل رہے ہیں ایک بلاب میں یہ بھی تاثر ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو مدارس کے طالب علم ہیں ان کا فل فاکس جو ہے جیسے ایجوکیشن کا دینی طرف ہوتا ہے تو وہ دنیاوی معاملات یا جدید ایجوکیشن سے بہت دور ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہم یہاں پر کمپیٹر لیب بنا رہے ہیں جس میں سی آئی ٹی کورس جس کے آزاروں روپے باہر لے جاتے ہیں اچھا یہی بچے وہ حاصل کریں یہی بچے پڑھیں گے جو حفظ کر رہے ہیں اور جو درس نظامی یعنی عالم کورس جو کر رہے ہیں ان کے لیے یہ فری آف کاؤسٹ ہے اسی کے ساتھ جو بچہ درس نظامی کرتا ہے عالم کورس آٹھ سال کا کرتا ہے پاکستان میں میٹرک کے بعد اگر کوئی شخص ایم اے کرنا چاہے تو وہ اسے چھے سال درکار ہے چھے سال کی درس نظامی اگر وہ ہمارے پاس کر لیتا ہے ایک والڈ ٹو ایک والڈو ماسٹر ماسٹر ان اسلامی اسلامی سٹڈی یا اسلامی آپ کہنے اور پاکستانی گورنمنٹ یہ بارڈ کے منظور شدہ ہے جو ہماری سند لے گا جو ہمارا سرٹیفیکٹ لے گا درس نظامی کا اسے گورنمنٹ جو ہے ماسٹر کی ڈگری دیں اچھے یہ ایفیلیٹڈ کس سے ہوگا ایفیلیٹڈ جو ہے وہ وفاقی اداروں سے بھی ہے اور صوبائی اداروں سے بھی ہے صوبائی اداروں سے بھی ہے یہ ہماری ناظرہ کی کلاس ہے جس میں بچے عرم دلہ بڑھنا ہے اور وہ بالکل علیشیل کلاس ہے جی بہت چھوٹے بچے جو ہیں وہ قائدہ پڑھتے ہیں جیسے جیسے ان کا گرینڈ بڑھتا جاتا ہے تو وہ کا ہمہ پارے میں قرآن شریف میں اور پھر لیوز میں اس مدرسہ کو کتنے دیر ہوگی ہے تقریباً دس سال پہلے اس کی تعمیرات ہوئی تھی لیکن چونکہ میرا خود اس طریقا ٹائم پیریٹ میں ملت شام میں تھا تو اسے مختلف لوگ چڑھاتے رہے مختلف ادارے چلائے چلائے مختلف اداروں نے اسے رن کیا ہے جب سے ملت شام سے میں میری واپسی ہوئی ہے تو ہم نے اسے خود لوک آفٹر کرنا شروع کیا ہے میں بہت اللہ تعالیٰ کا اس نے زند رکھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بلدیت ہم کا سب سے صاف سترا اور ہم وہ تو ہمیں اندازہ ہو رہے ہیں کہ اندر ماشاءاللہ کافی صفائی ہے الحمدللہ یہ ہماری مسجد زیر تعمیر ہے اس کو دو عصوں میں ہم نے شہید کیا پہلے اگلا عصے شہید کر کے اس کی کنسٹرکشن کہی ہے اور اب انشاءاللہ مرحلہ ہے کہ پچھلے حصے میں جا نمازیں ہو رہی ہیں تو نمازیں اندر آ جائیں گی اور وہ اسے جو ہے انشاءاللہ ہم اسے تعمیر کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس بلدیہ ٹاؤن کے لیے یہاں پر مسجد بھی ہے اسی کے اوپر ہم نے ادارہ بنانا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے جامیہ تسلیم میں نے اپنے والد صاحب کے نام پر اس ادارے کو بنایا ہے اور جس کی تعلیم ابھی چل رہی ہے اور نئی عمارت یہاں پر بنانے جا رہے ہیں اچھا اب تک اس پر کتنی لاغت آ چکی ہے اس پر کچھ ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ معاونت کی تھی ڈونیشن دیا تھا تقریباً قریب قریب تین کڑو روپے یہاں پر ہم لگا چکے ہیں اور اس کو کمپلیٹ ہوتے ہوتے پر یہ بیس کڑو روپے اس کی تعمیرات بہر خرچہ ہو جائے ہیں یہ مکمل طور پر مسجد ہوگی یا مسجد اور مدرسہ کا مکس مسجد اور مدرسہ ہے لیکن جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے ہوتی وہاں پر نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے اور جو مدرسے کی جگہ ہے اندھر مدرسہ بنایا جا سکتا ہے تو مسجد جو اسی کے اوپر عمارت بنے گی وہ مسجد کی بنے گی اور پچھلے اسے میں مدرسے کی عمارت بنائی جائے گی اچھا تو یہ آپ نے سکول بنوائے جی دا بلیسنگ اسلامی سکولنگ سسٹم ہے اس کی دو کیمپس ہمارے پر اسی بلدیاں میں موجود ہیں ایک کیمپس جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ہے اور ایک کیمپس کچھ ہی فاصلے پر دوسرا کیمپس ہے یہ جو اسکول ہے ابھی انشاءاللہ اندر سے وزٹ کراتا ہوں آپ کو بھیگتے ہیں اس کا مقصد کیا تھا جب آپ نے بنایا تھا آج سے کتنے سال قبل بنایا تھا تقریبا ہمارا پہلا سال ہے ہم نے اس کو اسکولنگ سسٹم جو لانچ کیا ہے بلدیا ٹاؤن میں یہاں پر غیر تجارتی بنیادوں پر ہم اسکولنگ کا کام کر رہے ہیں فیس ہم نے بہت تھوڑی رکھی ہے اور ہمارا جو سیلیبرز ہے وہ الحمدللہ پاکستان کے جو ادارے تعلیمی ہیں ہمارا کریکلم جو ہے وہ بہت بہتر ہے بہت اچھا ہے اچھے سٹینڈر کا ہے یوں کہلیں سمجھنے کے لیے کہ بلدیا ٹاؤن میں اگر یہی سیلیبرز یا تعلیمی نساب اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو وہ کم از کم دس ہزار روپے چارج کر رہا ہے اور ہم شاید ایک ہزار روپے بھی چارج نہیں کر رہے ہیں اس کا میکنیزم ہم نے یوں رکھا ہے کہ جو دے سکتا ہے اس سے فیس لیتے ہیں اور جو فیس نہیں دے سکتا اس کے بچے کو فیس کی وجہ سے واپس نہیں بیچتے ابھی یہاں پر جو فیکلٹی ہے ان کی کیا کوالیفیکیشن آپ نے رکھی ہوئی ہے الحمدللہ دیکھیں ابتدا ہے چونکہ ہماری لیکن ہمارا جو ٹیچرز کا سٹاف ہے وہ کم از کم گریجویٹید جی گریجویشن سے کم جو ہے ستم ہو چکی ہیں ہم تاہیر سے پہنچیں کچھ بچے ہیں جن کے پیرنٹس کھڑے ہیں یہ ہمارا آفیس ہے اور جو ہے جو چھوٹے بھائی ہیں میرے وہ اس کو رن کرتے ہیں میرے ساتھ کیا نام ہے ان کا عمد ویس ویس بھائی آئی تنگ زیادہ پلٹیکل ان نہیں ہے آپ زیادہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جی سکولنگ سسٹم اور تعلیمی اور ایجوکیشن کا جو معاملہ وہ اویس بھائی دیکھتا ہے کیسی ہے ایفیلیشن بلال بھائی کے ساتھ اچھی ہے ماشی اللہ ساتھ اٹھے جائیں تو ایجوکیشن سیکٹر جو ہمارا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ بلال بھائی کو سیاسی طور پر یا سماجی طور پر کیسا کریں ساتھ ہوتا ہے سیاسی طور پر ایکٹیوٹی نہیں ہے پولٹیکل ایکٹیوٹی سے ہوائیڈ کرتا ہے یہ چھوٹے بچے ہیں یہ پری نرسری ہے ہماری پری نرسری بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بچے جا چکے ہیں چکے ٹائم تھوڑا آور ہو گیا تھا اور کچھ بچے ہیں بیٹا کھڑے ہو جائے آپ میں سے کون بات کرے گا کیا نام ہے آپ کا برحان برحان کیسے آپ ٹیک کیا آپ بنیں گے بڑے ہو کر فوجی آپ کیا بنیں گے فوجی یہ سارے فوجی بنیں گے بلال بھائی کچھ ڈاکٹرز بھی ہے کچھ پائلیٹس بھی ہے ہمارے پر انشاءاللہ فیوچر کے یہ ہے جی ال سلامہ ہسپیٹل جی یہ ال سلامہ ہسپیٹل ہے اس کی رسینٹل ہی ہم نے آپننگ کی ہے یہ الحمدللہ ال سلامہ ہسپیٹل ہے بلدیا ٹاؤن میں والی صاحب کی مزار شریف بھی یہاں پر ساتھ ہی ہے الحمدللہ یہاں مختلف شعبہ جات جو ہے وہ ہسپیٹل کے چل رہے ہیں فرسٹ جون کو ہم نے اس کی آپننگ کی اور یہاں پر مختلف شعبہ جات ہمارے پاس موجود ہیں جس میں فوری ابتدائی ایڈ کے لیے ایمیجنسی بھی ہمارے پر موجود ہے آئیکلینک یہاں پر ہوتا ہے یہ مکمل فری ہے سو روپے کا ہم نے یہاں پر جو رسید ہے جو انوائیس ہے وہ سو روپے کی ہے میڈیسن اس کے علاوہ میڈیسن اس کے علاوہ فارمیسی کی ہے لیکن میڈیسن میں بھی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہی دیتے ہیں یہ ایمارت تو آپ نے اس کے اچھی بنائی ہے یہ گراؤنڈ ہمارا فلور ہے ہم چاہیں تو اسے پانچ منزل آئے اچھا یہ جو آپ کی مختلف پروجیکٹس ہیں جیسے ایک جانب مدرسہ ہے دوسری جانب جدید ہے سکول ہے تیسری جانب کی ہسپیٹل ہے تو اس کی کوئی مشاورت آپ کرتے ہیں ظاہر ہے ڈونیشنز آ رہی ہے فانڈ آ رہی ہے تو کوئی مشاورت کے بعد اس کا پورا ایک میکنزم ہے جو جیسے مدارس ہیں اور جو جامعات ہیں یا مساجد ہے اس کے لیے ایک الگ بارڈ بنایا ہوئے اسکولنگ سسٹم جو ہے اس کی ایک بارڈ کہلیں کمیٹی کہلیں وہ ایک الگ ہے اور یہ جو ہیلتھ کا شعبہ ہے ہمارا اس کے لیے الگ ادارے میں اس کو یوں کہلیں کہ سرپرستی میری ہے لیکن ہر بارڈ اپنے اپنے شعبہ جات اپنے اختیارات میں کام کرتا ہے کتنے بیٹ پر مشتمل ہے یہ ہاستر اس وقت ہمارے پاس ایٹ ای ٹائم ہم پچیس پیشن ایڈمیٹ کر سکتے ہیں ای آر جو ہم نے بنائی ہے یہ پانچ بیٹس کی بنائی ہے کہ پانچ بیٹس میں کوئی ایمرجنسی کیس آ جاتا ہے کوئی انجرڈ ہے کوئی ایکسٹن کیس ہے کوئی ہارٹ پیشن ہے تو اس کے لیے ہماری ای آر چوبیس گھنٹے تو آپ یہاں سے جو ہیں وہ معلوم کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں میں خود یہاں پر بیٹھتا ہوں روز آنا مطلب ایڈمنیسٹریشن ہماری الگ ہے لیکن میرا روم چیئرمن روم جو ہے وہ الگ ہے تو میں شام کے ٹائم اپنی تمام مصرفیات سے اسکولنگ مدرسے مسجد جامعہ اور پولٹیکل ایکٹیوٹی کے بعد میرا یہاں پر ٹائم فکس ہے کہ میں خود یہاں پر آ کر بیٹھتا ہوں یہ آئی کلینک ہے یہاں پر آئی کے حوالے سے جو کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر مالی گنجو آئی کا سیٹ اپ چیک اپ یہاں پر ہوتا ہے انشاءاللہ اسی مند ہم اوٹی بنانے جا رہے ہیں تو آئی کے لیے بلدیہ ٹاؤن میں شاید پہلا ایسا ہسپیڈل ہوگا جس کی اپنی اوٹی ہوگا یہاں پر ہم اوپرائیٹ کریں گا یہاں پر ہمارا فیزیو کا روم ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر ہمارے پر ہمارے پر ریجسٹر سی پی چائلڈ جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ پلس ہیں تقریباً ان کے روزانہ فیزیو ہوتی ہے ان کے مرز کے مطابق جو ریکوائر ڈاکٹر لکھ کر دیتے ہیں جو سی پی چائلڈ ڈاہ رہے ہیں زیادہ تر ان کو کیا امراض لاحق کریں کون سے جس پی چائلڈ ہیں تو ہم یہاں پھر ہی بیچوں نے آجتا ہے بلا مبالغہ پاکستان میں اس وقت جو سی پی چائلڈ ہیں وہ لاکھوں میں ہیں اور ان کے علاج کے لئے کوئی خاترفہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں ہیں صرف میں اس بلدیا ٹاؤن کی اس یو سی میں کہوں تو ہمارے پاس اس وقت 200 اور پھر ہم نے جو ٹاؤن کے انتظامیاں جو بلدیاتی لوگ ہوتے ہیں جو کام door to door کرتے ہیں ان کے پاس 450 بچے ایسے ہیں ساڑھے چار سو جو سی پی چائلڈ ہیں اس یو سی میں تو ہم نے کوشش کیے فرس سٹیپ میں انہیں لے ریجسٹر کرتے ہیں ان کی میڈیکیشن سے لے کر ان کی لیپ لیبارٹری ان کا علاج یہاں پر فیزیو تھراؤپی ہے سپیش تھراؤپی ہے اور پوپیشنل تھراؤپی ہے مطلب جتنے بھی سی پی چائلڈ کے حوالے سے شعبہ جات ہوتے ہیں وہ تمام ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پر چیلنجز آپ کو کس قسم کے آتے ہیں یہاں پر سب سے بڑا ایشو ہے یہاں ایک تو پسماندگی ہے یہاں پر ہم نے سو روپے کی جو ہے نا وہ پرچی رکھی ہے انوائز رکھی ہے سو روپے کی پھر فارمیسی کا ایشو ہے یہاں پر لوگ جو ہم ہمارے ڈاکٹر سے لکھ کر دیتے ہیں میڈیسن وغیرہ تو یہاں پر پسماندگی اس ایریاز میں اتنی ہے اورنگی ٹاؤن ہے پلڈیا ٹاؤن ہے اور اس کے جو ملہتہ علاقے ہیں مطلب وہ فارمیسی میڈیسن کا بھی جو ہے نا یہاں بہت ایشو رہتا ہے تو ابھی ہمارے کچھ دوست ہیں ہمارے ساتھ جو ڈونیشن کرتے ہیں جو نیٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس ادارے کیا آپ اس کو کسی اور ویلفر آرگنیشن کے ساتھ اٹیچ کرنے کا سوچ رہے ہیں جو فری میڈیسن دیتی ہو تو آپ ان سے میڈیسن لے لیں یا اس کے کوئی لنکیج کرنے کا کوئی ایسا پلان ہو اصل میں دیکھیں زوہب بھائی ویلفر ادارے جو ہے وہ ایسے ہی چلتے ہیں ہم یہاں بزنس کرنے نہیں بیٹھے میں بلا موبال کا آپ کو بتاؤں اس امارت پر مشینری پر اس پورے پروجیکٹ پر کروڑوں خرچ ہو چکے ہیں اور یقیناً ادارے ڈونیشن اور جو ہے نا جب تک لوگ آگے نہیں بڑھیں گے مخیر ادرات تو اس طرح سے کام کرنا ہمارے لئے آزمائش ہوگا تو اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جیسے دو ادارے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اگر کوئی اور بھی آ کے کام کرنا چاہتا ہے اپنے خدمات دیں ہمیں کسی کے خدمات لینے میں یا وہ یہاں پر آ کر اپنے نام سے ہی وہ ہمیں نام کا بھی ایشو نہیں ہے کئی بچے ایسے ہیں ہم یہاں پر ویلچئر بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہیں جو لینے آتے ہیں ویلچئر اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قابل ہے علاج ہے تو ان کا علاج کیا جاتا ہے انہیں ویلچئر نہیں دیتے ہیں پھر ہم ہاں جس جس کا علاج ہی ڈاکٹرز کہہ دیں کہ جو ناممکن ہے پھر ہم انہیں ویلچئر دے دیتے ہیں آپ کے والد صاحب کے حوالے سے جو ایک عام تاثر ہے وہ ایک ہی لائن آتی ہے کہ سربراہ بانی سنی تحریک ان کے کچھ ایسے اور کام بھی تھے جیسے آپ سوشل ویلفر کر رہے ہیں کہ جو اس وقت انہوں نے شروع کیا اور لوگوں کو اتنا ہائی لائٹ نہیں تھا اور پھر آپ نے آگے مووو آن کیا اس دور میں نائنٹیز میں یہ آویڈنس شاید ایجوکیٹڈ فیملیز میں ایجوکیٹڈ ایجوکیشن سے جو بلانگ کرتے ہیں اس سیکٹر کو بھی نہیں پتا تھا اس بلدیا ٹاؤن میں والی صاحب نے اس دور میں کمپیوٹر لیب بنائے ہوئے تھے جو اب تک چل رہے ہیں جو چل رہے ہیں اس وقت نہیں اب تک چل رہے ہیں اس دور میں پاکستان میں جو ایمبولنس سرویس ہے اتنی ایڈوانس نہیں تھی جتنی اس ڈسپینسری کے پاس تھی ہم اس ڈسپینسری کے لیے والی صاحب جو ہے وہ دبائی سے ایمبولنس لے کر آئے تھے مطبع آج تو روٹین میں عام ہے ایدی کے پاس ہے چھپا کے پاس ہے امن والوں کے پاس ہے وہ نائنٹیز میں صرف پورے پاکستان میں ایک کی ایمبولنس کی جو ہمارے پاس تھی اس بلدیا ٹاؤن میں ہمارے پاس ایمبولنس سرویس ہمارے اپنے ادارے کی تھی جی پھر یہاں پر جو والی صاحب نے ڈسپینسری شروع کی تھی وہ پانچ روپے میں میڈیسن بھی دیتے تھے اور ڈاکٹر کا چیک اپ بھی ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ پانچ روپے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن لوگوں کو یہ فیل نہ ہوں کہ ہم فری میں ان کی خودداری بھی وہ مدد نظر رکھتے تھے کہ لوگ پانچ روپے میں دیں گے تو خوشی سے آ کر علاج کروائے ہیں اچھا بھی آپ کی والد صاحب کے ساتھ کس کس کی قبر ہے پہلی مزار شریف جو ہے وہ یہ والی صاحب کی ہے پھر والی صاحب کے ساتھ میرے کزن تھے جو ساتھ میں شہید ہوئے تھے محمد انیس ان کے ساتھ میرے پپا شہید ہوئے تھے الداف قادری اور ان کے ساتھ پولیس کانسٹیبل جو گورنمنٹ کی طرف سے پولیس گنمن ہوتا ہے وہ بھی ساتھ شہید ہوا تھا تو یہ چاروں کا مزار شریف جو ہے وہ ساتھ ہیں ایک ڈرائیور بھی تھا پھر اس کی فیملی کی جو خواہش تھی ان کو میوہ شاہ قبرستان میں محمد آبیر جب بڑا مشکل وقت ہوگا جب آپ تو والد صاحب شہید ہوئے اور پھر آپ پھر آئی تنک شام چلے گئے تھے تو ہاں آپ نے کتنا عرصہ گزارا شام میں تقریباً چھ سال کا عرصہ میں نے اپنی اسلامی کی جو ہے وہ ملک شام میں کمپلیٹ کی میں میٹرک کر کے پھر ملک شام اب تک اس لمحے تک میری جو ایڈوکیشن ہے یہ سٹیڈی ہے وہ کنٹینیو ہے میں اس وقت بھی کی آئی ایو سے اپنے ایگزام دیتا ہوں بہت شکریہ 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 بہت مجود تھے سربراہ سنی تحریک محمد بلال سلین قادری صاحب آج آپ نے ان کا لائف سٹائل دیکھا ڈے روٹین دیکھی لیکن ہشائین بات یہ ہے کہ بلال بھائی جو ہیں وہ مختلف شعب آجات کے حوالے سے اور مختلف جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ کر رہے ہیں فری ہاسپیٹلز فری ایڈوکیشن فری مدرسہ فری مارڈن سکولز اور پور امید یہ ہی ہے کہ یہ آئندہ جو جنرل ایکشن ہوگا اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے اور کامیاب ہوگے اپنے مزبان سے منشا بجار دیجئے اللہ حافظ